الحمد للہ الحمد للہ الذي اجزل الفرقان على عبده اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشہدو ان سیدنا و سندنا و اولانا و مولانا محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و اتباعی اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و سلم خیركم من تعلم القرآن و علم رواق البخاری او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و سلم معجز سامعین اکرام اور میرے بزرگوں اور پردانسین میری محترم پیاری مابہنوں آج بڑی خوشی کا اور مسررت کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان حافید محمد شعیب صاحب ہمارے عزیز اور دوستہ کے صاحبزادے حافید سعود کے بیٹے کے ختم قرآن پر ایک پروگرام منعقی کیا ہے ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے ختم پر خوشی ہو ہر طرف دنیا میں مادیت کا زور ہے مادیت کا دور ہے ایسے وقت میں محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و سلم پر جو قرآن کریم ناظر ہوا ہے اس قرآن کریم کے ناظر ہونے پر اور اللہ تبارک و تعالی نے جس قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے بچوں کے سینوں میں قرآن کریم کو ڈال کر اس کی تقریب میں کبھی ہمارا اس طریقے پر استعبا ہوتا ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرما گئے اور عالم اسلام میں ہدایت کا ذریعہ بنا گئے یہ قرآن مجید و مقدس کتاب ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و سلم کے قلب پر نازل فرمایا کہ کسی انسان کی طاقت کے باہر ہیں اتنا بڑا کلاب پاک کسی انسان کے دل میں آوے اس لئے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی امانت کو بہت سے مخلوقات پر پیش کی سب نے اس کا انکار کیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَآبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا آسمانوں پر پیش کیا زمینوں پر پیش کیا جو اللہ تبارک و تعالی کی طاقتور مخلوق ہے لیکن انہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں لینے سے انکار کر دیا کہ ہم قرآن کریم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے یہ تو محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا دل ہیں جس دل نے پورے قرآن کریم کو اپنے دل میں سمو لیا اے محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ نے منہ نبی کو تہا سے پکارا ما انزلنا علیہ القرآن ہم نے آپ پر قرآن کریم کو اس لئے نازل نہیں فرمایا کہ کہیں آپ مشقت میں پڑھ جاوے مگر یہ قرآن کریم ایک نصیحت نامہ ہے یہ قرآن کریم ایک پیغام اور ایک میسیج ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس کے ذریعے انسانوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا تقوی آتا ہے اس اللہ تبارک و تعالی نے تیش سال کے عرصے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاتھ چوبیس ہزار مرتبہ ہوئی ہے تیش سال کے عرصے میں قرآن کریم اترتا گیا اور اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ لیا ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا گئے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے قرآن کریم کی حفاظت کرنا ایک آدمی دنیا میں نولیج میں کوئی انسان کسی چیز کو یاد کرتا گئے تو بھل جاتا ہے اتنا بڑا قرآن یہ کوئی مخلوق نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے قلب پر اتارا ہے یہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سیروں میں ڈال کر اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے ایک ماں جب گھر سے نکلتی ہیں اس کو کئی پروگرام میں جارا ہوتا ہے تو گھر کی چابی اپنے چھوٹے بیٹے کے حوالے نہیں کرتی حالکہ ماں کو اپنے بچے سے پیار ہیں اور باپ کو اپنے بچے سے محبت ہیں لیکن ماں باپ اپنے بیٹے کو اپنے گھر کی اور اپنے بنگلے کی چابی حوالے نہیں کرتے کہ بیٹا ہے گھم کر دے گا چابی کو کئی رکھ لے گا اتنا بڑا قرآن پاک اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی دل میں محفوظ کر لیا کہ قرآن کریم بڑا طاقتور اللہ تعالی کا کلام ہے اسے اللہ تعالی نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن کریم نازل کر کے پوری دنیا کو ایک چیلنج کیا ہے فاتو بسورت ممثلی اگر کسی کی طاقت ہو تو قرآن کریم جیسی ایک صورت لے کر آؤ دس صورتیں لے کر آؤ لیکن ساری دنیا کو چیلنج سنانے کے بعد ساری دنیا اس سے عاجز ہو گئی میرے محترم پیاری بھائیو سب سے بڑی بنیا دی بات ہے قرآن کریم ہمارے دلوں میں کیسے اترے ایک پرآن کریم کے الفاظ کا ہمارے دلوں میں اترنا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں پرآن کریم کے دل میں اتر جاتا ہے لیکن میری اور آپ کی زندگی پرانی بنیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام ہیں عقائد ہیں معاملات کا دیر ہیں معاشرت کا دیر ہے اخلاقیات کا دیر ہیں وہ سارا کا سارا ہماری زندگی میں کیسے آویں اس کے لئے اپنے قلب کو صاف کر رہا ہے اپنا قلب ہمارا صاف ہونا چاہیے ہمارا دل منورانی ہونا چاہیے آج گناہ کرتے کرتے ہمارا دل گلازتوں کا گتر بن چکا ہے اور دل ہمارے گندے بن چکے ہیں ہمارے دل میں اندھیرہ چھا چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنے کی جگہ آسمان نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنے کی جگہ زمین نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنے کی جگہ تو انسان کا دل ہے جب دل صاف ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بصرہ انسان کی دل پر آ جاتا ہے میرے بھائیو آج ہرگر بجری کے کمکموں سے روشن ہیں پر دل کالی راست سے زیادہ تاریک ہیں مسنوعی کہہ کہے گونجتے ہیں پر دل خن کے آسو روتا ہیں چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہیں لباس ہمارے زرق برق ہیں پر دل کے اندر خاکالود ہیں اوپر تو رنگوں کی بہان ہیں اندر تو ویرانوں کے راج ہیں اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہمارے دل میں ہماری آتمہ میں اللہ کا غیر آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں سے نکل چکی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت اور میرے پیارے نبی کی محبت ہمارے قلب سے نکل چکی ہے قرآن کریم کے سینے میں آنے کے بعد اور ہماری زندگی قرآن والی بننے کے بعد ہمینط کریں کہ ہمارا دل روشن ہو جاوے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے قلب میں آ جاوے اس لئے میرے بھائیوں اپنے آنکھوں میں حیاء کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناو اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناو اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کی عشق کی ہتکڑیا ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیا ڈالو اور اپنے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا گلو بن ڈالو اور لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جومر سجاؤ پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگوں گے اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا نبی بھی ہم سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی نعمت دے کر انسانوں کو بیدار کیا ہے اور انسانوں کی ضمیر کو جگایا ہے کہ خود بھی قرآن کریم والی زندگی بناو اور اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بناو ہمارا بیٹا ڈاکٹر بھی ہو ہمارا بیٹا حافظ قرآن بھی ہو ہمارا بیٹا انجینر بھی ہو اور ہمارا بیٹا حافظ قرآن بھی ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من قرغ القرآن وعمل بما فیہی جس نے قرآن کریم کو پڑا قرآن کریم کا بچہ حافظ بنا اور حافظ کے بننے کے بعد اسے قرآن کریم کے احکامات پر عمل کیا زندگی قرآن گزاری اَلْبِسَ وَالِدَهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے میرے اللہ قل قیامت کے میدان میں اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ سونے کا تاج اللہ تعالیٰ پہنائے گا بچہ حافظ بنا ہے اللہ ماں باپ کو سونے کا تاج پہنائے گا اس تاج کی وہ روشنی ہوگی اتنا بڑا سورج جو اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے گا اتنے بڑے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جاوے گی جب ماں باپ کو اتنا بڑا تاج وہ ماں کی اتنی خوش قسمت ہوگی جس ماں نے اپنے بیٹے کو گھر سے روانہ کیا ہوگا اسے پتا ہے میرے بیٹے کو صبح میں جلی اٹھنا پڑتا ہے میرا بیٹا قرآن کریم کو رڑتا ہے بھائیو قرآن کریم ایسے ہی بندہ حافظ نہیں بنتا میں بھی قرآن کریم کا ایک حافظ قرآن ہو الحمدللہ میں نے کچھ ہی چنہی مہینوں میں قرآن کریم کو حفظ کیا تھا اس کے لئے بڑی محنت ہے بچہ ناشتہ بھی چھوڑ دیتا ہے اس کا کھانا بھی کم ہو جاتا ہے رات کا قیام بھی کم ہو جاتا ہے اٹھتا ہے فجر ہوئی پھر اٹھتا ہے فجر ہوئی پوری راہ کروٹے بدلتا ہے صبح کے سبق کے ٹینشن میں لیکن میرا اللہ آسمانوں پر بندے کی تکلی پر خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ قرآن کریم کو سینے میں لے رہا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو جب وہ تاج پہنائے گا میرا اللہ اس بچے کو اللہ کیا دے گا جس کے سیرے میں قرآن ہو پیارے پیغبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ قرآن کریم کا حافظ بنتا ہے قرآن کریم پر عمل کرتا ہے کل قیامت کے میدان میں ایسے اپنے خاندان کے کٹن کے دس ایسے انسانوں کو جنت میں داخل کرے گا جس پر جہنم کا سکہ لگ چکا ہوگا اس کے پیشانی پر جہنم لکھ دی ہوئی ہوگی دوزک کے فرشت انتظار میں ہوں گے دوزک کی آنکھ مو کھول کے بیٹی ہوگی یہ بچہ کھڑا ہوگا یا الہ العالمین اے میری ماں ہیں اے میرے اببہ ہیں اے میرے خاندان کے چچا ہیں اے میرے دادا ہیں اے میرے محسن ہیں جب میں گھر پر آتا تھا مجھ سے مصافہ کرتے تھے مجھ کو پیار دیتے تھے مجھ سے محبت کرتے تھے میری پیشانی پر برسہ دیتے تھے یا اللہ تم کی مغفرت فرما دے یوں کر کے انگلی پھراتا رہے گا حافظ قرآن کے انگلی پھرنے کی برکت سے اللہ انسانوں کو جہنم سے اللہ جنت میں داخل کرے گا اسے بھائیو وہ ماں بھی خوش قسمت ہے وہ باپ بھی خوش قسمت ہے اپنی زندگی کو قرآنی بناوے اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے ہمارے بچے بڑے ہو کر ہماری خدمت کرے جب ماں کی زندگی میں دین آتا ہے اور باپ کی زندگی میں دین آتا ہے اولاد دندار بن جاتی ہیں اولادوں کی شما روشن ہو جاتی ہیں اور بیرے بھائیو جب گروہ کا ماحول جب نیکی کار بن جاتا ہے جب ماں راتوں کو رونے والی بنتی ہیں اور باپ تحجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والا بنتا ہے اللہ کاٹے دار سہرہ میں اللہ فول کو اگاتا ہے اگر ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی باپ کی زندگی میں دین نہیں ہوتا اور ماں کی زندگی میں دن نہیں ہوتا سنگے مرمر کے مکانوں کے اندر بھی چیخے کی آوازیں آتی ہیں ان کے گھروں میں رونے کی آوازیں آتی ہیں اور سنگے مرمر کے مکان بھی کاٹے دار سہرہ بن جاتے ہیں اسے میرے بھائیو اٹھتی جوانیاں مت دیکھو اٹھتے جنازے دیکھو شادی کی بارات مت دیکھو موت کے ماتم دیکھو ایک بچہ حافظ قرآن ہے موت کے بعد ہمیں کام آئے گا اور ماں باپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ بچہ جیسے ہی ماں قبر میں گئی اس کا قرآن کا پڑھنا ماں کی قبر کو جگمگا دے گا بچوں کی تربیت کرو امام شافی رحمت اللہ کی علیہ ماں نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا اور ماں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا چودہ سال کی عمر میں امام شافی رحمت اللہ کی علیہ اتنے بڑے پوشٹ پر آ چکے تھے ٹوپ لائنگ کے عالم کہ ہزار علماء ان کے درس حدیثیں بیٹھا کرتے تھے جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنے بڑی اممہ کے پاس آتے تھے اور اپنے بڑی اممہ کے پیاروں کو چومتے تھے اور اپنے بڑی اممہ کے پیاروں کو چاڑتے تھے ان کی بڑی اممہ فرماتی بیٹا تو تو بہت بڑا عالم انت امام العرب والعجمی تو تو عرب کا بھی امام ہے اور تو تو عجم کا بھی امام ہے میرے بیٹے تیرا تو وہ مقام ہے اور تو میرے پیاروں کو چاڑتا ہے تو فرماتی ماں تو نہیں مجھے جو علم پڑھایا ہے قرآن کا یہ قرآن یوں بتاتا ہے کہ ماں میں تمہارے پیاروں کو نہیں چاڑتا میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ اللہ نے میری ماں کے پیاروں کی نچے اللہ نے جنت بنائی ہے جب ماں باپ دندار ہوتے ہیں تو بچے ایسے اگتے ہیں ان کو دیکھ کر دل گلستہ بن جاتا ہے اور کاتوں میں اللہ تعالیٰ پھول کو اگاتا ہے اسے میرے بھائیو اپنے خود کی زندگی میں دین کو داخل کرو بچوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو اپنے بچوں کی بہترین طریبیت کرو ہم یوں نہیں کہتے اپنے بیٹے کو ایڈیوکیشن مت پڑھاؤ یہ دنیا کی ضرورت ہے وہ دنیا تک ہے لیکن بچہ اگر حافظ قرآن ہے بچہ عالی میں دین ہے اگرچہ دنیا کا معاشرہ اس کو ظلیل سمجھتا ہو اللہ کی نگاہ میں بڑا عزیز ہوتا ہے اور میرے نبی نے فرمایا دیکھو دیکھو حافظ قرآن حافظ قرآن اس کے دل میں کبھی بھی جہنم کی آگ جا نہیں سکتی اس نے اپنے بچوں کی بہترین طریبیت کرنا اور اپنی زندگی کو دین پر ڈھالنا اور محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ایک طریقہ اور میرے آقا کی ایک سنت اپنے خود کی زندگی میں آوے اور اپنے اولاد کی زندگی میں آوے اور اپنے بچوں کی زندگی میں آوے اس کے لحے میں محنت کرنا میرے بھائیو دنیا کے حالات مناسب لگی ہے ہر جگہ خونی خون ہے ہر جگہ آگی آگ ہے چمن کے تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا ہزاروں گل بلو کی فوج تھی ایک شور تھا گل تھا جب آئے دن خضا کے کچھ نہ تا جوز خار گلشن میں بناتا با 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 رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا میرے بھائیو میرے وراب کی حالت وہ چمن کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن کا فل ختم ہو چکے چمن کے فل کو کوئی چوری کر کے لے گیا اور چمن کا باغوہ اپنے گھر پہ سو رہا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے جوان بچے کہاں جا رہے ہیں ان کا فرینڈ سرکل کہاں ہیں رات کو گھر پر لیٹ کیوں آتے ہیں ان کے پاس کون سا موبائل ہیں نہ ماں کو پتا ہے نہ ماں کو پتا ہے ادھر ادھر کی بات نہ کر بتا قابلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے جب ماں باپ ہی سو جاتے ہیں تو اولادیں میرے پر رہزن بن جاتی ہیں سر کا درد بن جاتا ہے دنیا میں جہنم بن جاتی ہے اپنے بچوں کی ترویت کرو اپنے بچوں کو اللہ کا دین کا دعی بناو اور اپنے بچوں کو عاشق رسول بناو یہ پورا کا پورا بجمہ عاشق رسول کا بجمہ ہے ہمارے دل کی رگ رگ میں پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے میرے نبی والا گھم زندگی میں لاؤ آقا تڑک تڑک کے دنیا سے گئے ہیں ہائی میری امت ہائی میری امت ایک ایک انسان کی ہدایت کی فکر میرے بھائیو ہمارا پورا معاشرہ بددین ہو چکا ہے گرگر میں آگ لگ چکی ہے باپ بھی بے نمازی ہے ماں بھی بے نمازی ہے ہمارا پورا معاشرہ بے نمازی بن چکا نہ باپ کو پتا ہے نہ ماں کو پتا ہے اللہ کے واسے گھروں میں دنداری پیدا کرنے کی کوشش کرو میں اپنی بات کو بھائی ختم کرتا ہوں ایک کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کہی ہیں زندگیوں میں دین کو لانا اور اپنی زندگی کو دنداری والی بنانا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا میرے نبی پر سلام پڑھنا میرے نبی کی فیداؤں پر قربان ہونا اور نبی والی زندگی اپنی زندگی بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے نبی ہیں اللہ نے قرآن میں میرے نبی کی قسم کھائی ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ اے نبی تیرے جان کی قسم جو اللہ نبی کی جان کی قسم کھاتا ہو اس نبی کی سنتوں کی کیا قیبت ہوگی اللہ نے میرے نبی کے روشن چہرے کی قسم کھائی وَالزُّحَا تیرے روشن چہرے کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا تیرے سیا زُلْفُو کی قسم مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اے میرے نبی میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَا میرے اے میرے نبی میں تجھے اتنا دینے والا ہوں اتنا دینے والا ہوں کہ تُو راضی ہو جائے گا اللہ میرے آقا کو دینے والے ہیں بھائیو اللہ نے قرآن کریم میں نبیوں کو سلام بیجا ہے سلام على نوح فی العالمین سلام على الیاسین سلام على موسیٰ و غارون اللہ نبیوں کو سلام بیجا جب میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو سلام بیجنے کی باری آئی اللہ نے ڈائریک میرے نبی کو سلام نہیں بیجا اللہ نے کہا فرش تو تم بھی سلام بیجو میں بھی اپنے نبی پر رحمت سلام بیجتا ہوں ایمان والو تم بھی سلام بیجو اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ تبارک و تعالی نبی کو کس انداز سلام بیجتے ہیں اس اللہ کے دل میں میرے آقا کی کیا قدروں کی بد ہوگی ہم تو اس نبی کے امتی ہیں ہم تو اس نبی کے امتی ہیں اللہ نے قرآن میں نبیوں کی قسم اٹھاتا ہو کیوں بھائیو میں وراب میرے نبی کی زندگی کو بھول گئے ہماری شادی ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی مطابق بنے تاکہ میرے آقا حوضِ قوسر پر انتظار میں ہیں میرا امتی زندگی بنا کر آوے میں وجہ حوضِ قوسر کا پانی پی رہا ہوں میں چند سال پھلے اللہ کے راستے میں جماعت میں تھا افریقہ میں تو میں فجر کی نماز میں ہماری جماعت تھی تحجد کے موقع پر ایک نوجوان بیٹھے بڑا تحجد کی نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا میں اوپر مزید سے نیچے اترا وہ نوجوان ہمارے پاس آیا مولی صاحب کہا کی جماعت ہے میں کہا گجرات کی جماعت ہے کتنے ساتھی میں نے کہا آٹھ ساتھی ہیں کہ میں آپ کے لئے چائی لے کر آیا ہوں وہ نوجوان نے ہم سب کو چائی پلائی پھر میں نے پوچھا بھئی تمہارا نام تو ہمارے ساتھی نے کہا مولا ہاشی بعملہ کرکیٹر ہے ساؤت افریقہ کا اس کے مزید میں ہماری جماعت تھی وہ ساتھیوں کو صبح میں چائی پلا رہا ہے پھر چائی پلانے کے بعد وہ کرکیٹر اللہ کے سامنے مولاجات میں کھڑا ہو گیا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے آنکھوں کو آسوں کو گرتے ہوئے اور اس کی داڑھی کو تر ہوتے ہوئے کہا مولی صاحب فجر کے بعد میرے گھر پر آنا ہے تاکہ میری گھر میں میری گھر والی کو پردے میں سمجھانا ہے میں بھی اللہ کے نبی کا عاشق بنوں اللہ کے دین کی محنت کو لے کر ملکوں میں چلوں امت کلمے کو نہیں جانتی امت نبی کے طریقے کو نہیں جانتی ابھی ہم ہم کینال کی علاقوں میں ہماری جماعت چلی ہے میں نے کتنے مسلمانوں کو دیکھا ہے جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ ان کو اللہ کا پتہ ہے نہ ان کو نبی کا پتہ ہے ان کے پاس بیٹھے ستر سال کے بوڑے میں میں نے ان کو کلمہ یاد نہیں تھا میں اور آپ میرے نبی کو کیا مبتائیں گے میں اور آپ اللہ کو کیا مبتائیں گے میں نے ان کے گھر پر گیا تو مسجد کے دروازے کے بعد افریقہ کے کالوں کا مجمع پانچ ہزار کا پورا بھرا ہوا دور تک میں نے پوچھا ہاشم بھائے اتنا سارا مجمع آپ کو کیوں دیکھنے کے لئے آیا ہے کہ آپ کریکیٹر ہیں تو وہ کچھ نہ بولے وہ اللہ کا بندہ چھوٹا بند کے زندگی گزارتا ہے میں نے ایک افریقی کو پوچھا آپ اس لئے آئے ہیں کہ کریکیٹر ہیں کہ نہ مولی صاحب ہم اس لئے ان کو دیکھنے نہیں آئے ہم تو فوٹبال کے کھلاڑی کو پسند کرتے ہیں ہم خود فوٹبال کھیلتے ہیں لیکن ہاشم بھائے رات کوئی ایک بجے گھر پر آئے ہیں ایک بجے آنے والا نوجوان صبح مسجد میں تحجد میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے جب یہ گھر پر آتے ہیں تو پورے افریقہ کا مجموعہ ان کو دیکھنے کے لئے آتا ہے میں نے کہا کیوں آتا ہے کہ جب ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہماری آتمہ کو سکون ملتا ہے ہمارے قلب کو سکون ملتا ہے اللہ ہماری مرادوں کو پلی کرتا ہے میں نے کہا بھائی جب تمہیں اس کو دیکھ کر تمہاری آتمہ کو سکون ملتا ہو اس کے دل میں کتنا سکون ہوگا اس کے دل میں کتنی تھنڈک ہوگی ہم گھر پہنچے تو گھر پر جانے کے بعد میں نے پوچھا حاسم بھائی لوگ آپ سے اتنی ساری محبت کیوں کرتے ہیں پورا مجمع آپ کی پیچھے جان و قربان کرنے کو تیار ہے تو ان کے آنکھوں میں ٹپ ٹپ آسو آئے اے مولیسا بے کرکیٹ کرکیٹ کا کمال نہیں ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے ایک کمال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا کمال ہے رگ رگ میں میرے نبی کی محبت ہے بالی گھونے کے بعد سے لے کر آج تک اس آنکھ نے کبھی گلت نہیں دیکھا ہے اور فرمائے مولیسا اٹھارہ سال ہو چونکہ کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی بارہ سال تحجد کی نماز پڑھتا ہوں گھر پر ہوتا ہوں تو میں بھی اڑتا ہوں میری بیوی بھی اڑتی ہے میں کہا قرآن کتنا پڑھتے ہو کہ میں حافظ بننا شروع کیا گئے چودہ پارے کا حافظ قرآن بن چکا ہوں روزہ میرا چھے پارے قرآن کریم کے پڑھنے کا معمول ہے میرے بھائیو جب میں کریکیٹر ایک بات فرمائی جب میں اس ٹیڈم میں بیٹھتا ہوں اس وقت میں قرآن پڑھتا ہوں کتنی کریچن لڑکیاں گیر مسلم لڑکیاں صرف میرے قرآن کریم کو دے کر اسلام قبول کر چکی ہے بھائیو یہ معاصرہ پاکیزہ میرے نبی نے بتایا ہے اس نبی والی زندگی ہم بھی گزارو میں بھی گزارو اللہ سے توبہ کرو زندگی ختم ہو رہی ہے موت مو پھان کے بیٹھی ہے میں نے نبی نے امت کو کہا اے میری امت زندگی بنا لو جو چیز میں جانتا ہوں قبر کے حالات کو اور موت کے مناظر کو جو میں جانتا ہوں اگر تم جاننا شروع کرو تو تم ہسنا کم کر دو رونا زیادہ کر دو تم جنگلوں میں چکتے ہوئے چلے جاؤ تم اپنے کاروبار چھوڑ دو اللہ نے آخیرت کو غیب میں رکھا ہے اسے باجو موت کی بھی تیاری کرو یہ بچے کا قرآن کریم کا حافظ بننا ماں باپ کے لئے بڑی خوشی کا پیغام ہے یہ دعوت کرنا آنے والے مہمانوں کو میسیج ہے ایک بچے کا یہاں اتنی تقریب ہوتی ہے اتنا سارا مجمع کو بلائی جا رہا ہے جنت میں اس بچے کا کیا مقام ہوگا اللہ فرشتوں کے سامنے قرآن پڑھائیں گے اے میرا بندہ میرا قرآن ہیب زکر کے آیا گئے اللہ کہے گا بندے تو قرآن کریم پڑھتا جا جنت کے دروازوں پر چڑھتا جا ایسے بھائیو ہم بڑی عمر کے اندر بھی حافظ بنے بڑی عمر کے اندر بھی حافظ بنے اگر اللہ نے اولاد دی ہیں اولادوں کو حافظ قرآن بناو اولادوں کو عالی بے دین بناو نیک ڈاکٹر بناو سالح انجینر بناو دندار وکیل بناو بھائیو کچھ بھی بناو لیکن دندار بناو اللہ مجھو اور آپ تمام کو پوری مت مسلمہ کو ان تمام باتوں پر لا پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے ہمارے خافظ مسعود سعود کو اللہ موت تک قرآن زندگی نصیب فرماوے ان کے ماں باپ کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بچے کے ذریعے ان کا نام کو روشن کرے اور اللہ موت تک دین کی عالی محنت میں اللہ پاک لگنے کی توفیق عطا فرماوے صحیح دعا کر لے اللہم لکا الحمد کلو و لکا شکر کلو و لکا الخیر کلو و علیہی ارجعو الامر کلو اللہم سولی علی سیدنا محمد و علیہی سیدنا محمد و بارک و سلم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفل لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین اللہم آنس وحشتنا في قبورنا اللہم رحمنا بالقرآن العظیم و جعله لنا اماما و نورا و هدن و رحمة اللہم ذکرنا منهما نسینا و علمنا منهما جهلنا و رزقنا تلاوته آناء الليل و آناء النهار و جعله لنا حجتا یا رب العالمین یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما یا اللہ خطایا سے درگدر فرما یا اللہ سیئیات کو حسنا سے مبدل فرما یا اللہ تیرا تعلق ہمیں نصیب فرما یا اللہ تیری ذاتی عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے یا اللہ تو ہمارا بن جا تو ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما امت کی پریشاریوں کو دور فرما یا اللہ اس پورے مجمع کو تیری بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ تیری محبت میں مجمع جمع ہوا ہے تیرے ایک چھوٹے سے بندے نے اس کے سینے میں تیرا قرآن محفوظ کیا ہے تو نے کرایا ہے یا اللہ تیرا لاکھو کرم لاکھو احسان ہے قرآن کریم فسی و بلگ عربی ہمارے دل بھی گندے ہماری زبانی بھی کندی ہمارا جسم بھی گندہ یا اللہ تُنہے قرآن کریم سنوں میں ڈالا ہے یا اللہ موت تک قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا بنا دے ہماری زندگی قرآنی بنا دے ہماری آخوں میں حیاء کا کاجل لگا دے ہمارے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آسنا فرما دے اے میرے اللہ ہمارے چہروں کو تیرے نبی والا چہرہ بنا دے ہماری زندگی کو سنت سریعت والی بنا دے موت تک ہمیں دین کے علی محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے یا اللہ جب دنیا میں اتنا اکرام ہو رہا ہے جنت میں تو کتنا اکرام کرے گا ہمیں قرآن کریم پڑھنے والا بنا دے قرآن کریم والی زندگی ہماری بنا دے یا اللہ یہ جو مجمع بیٹا ہوا ہے یا اللہ تُن کے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے ان کے بچوں کو عالم بعمل بنا دے یا اللہ دین کی قدر ہمیں کرنے والا بنا دے یا اللہ جو لوگ مدارس کے لائن کی فکر کرتے ہیں مکاتب کے لائن کی فکر کرتے ہیں یا اللہ ان کی عمریں برکت نصیب فرما دے ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما دے میرے مولا تیرے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے سینوں میں پیدا فرما دے تیرے آقا روتے روتے قبر میں گئے ہائی میری غمت آج ہم نے تیرے نبی کی زندگی کو بھلایا ہے تیرے نبی کی زندگی کو بھلایا ہے مولا ہمیں معاف فرما دے ہمیں دردر جا کر تیرے نبی والا پیغام پہنچانے والا بنا دے کلمے والی محنت زندگی میں پیدا فرما دے یا اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما دے ہمارے والدین کی مقفرت فرما دے ہمارے والدین نے ہمیں محنت کر کے حافظ قرآن بنایا کھیتوں میں محنت کی مجدوری کر کے ہم کو پڑھایا یا اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما دے ہمارے ماباو کا سب سے بڑا احسان ہم پر ہے انہوں نے ہمیں علیم الدین بنایا حافظ قرآن بنایا موت تقدین کی خدمت کرنے والا بنا دے ہمیں قرآن کریم کا خادم بنا دے اے میرے اللہ ہماری اور پری امت کی زندگی بنا دے دنیا میں حالات بڑے خطرناک مولا لوگ پر اشار مولا اسباب ہے تنہیں برکت کش ڈالی ہے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے آپ سے راضی فرمالے اے میرے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک امتی کی فکر فرماتے تھے ایک ایک امتی کی فکر فرماتے تھے ایک یہودی کا بچہ بیمار تھا تیرے پیارے نبی یادت میں گئے تو کہا تو کلمہ پڑھ لے جب بچے نے کلمہ پڑھا ہے میرے آقا اتنے خوش ہوئے کہ اللہ تیرا کرم ہے تو نے یہودی بچے کو اسلام کی دولت دے کر جہنم کی آگ سے بچا دیا یہ اللہ آتو گرگر میں لوگ بے نمازی ہے پورا گر قبرستان بن چکا ہے ماں بھی بے نمازی باپ بھی بے نمازی ہماری مسجدیں کھانی ہو گئی ہمارے فلم کے دروازے بھر گئے ہمارے بازار آباد ہو گئے ہماری مسجدیں ویرار ہو گئی مولا ہم تیرے نبی کو کیا بھو دکھائیں گے ہماری ذمہ داری بنتی ہے مولا ہمیں محنت کرنے والا بنا دے راتوں کی تنہائیوں میں ہمیں رونے والا بنا دے ہم نے راتوں کا رونا چھوڑ دیا تیرے آقا تیرے سامنے تڑپتے تھے اے مولا ہمیں رونے والا بنا دے ہماری جوانی کو پاک بنا دے ہماری جوانی کو پاک بنا دے یا اللہ ہمارے جوان بچوں کی جوان بچیوں کی عزت کی افادت فرماوے عزت کی افادت فرما دے یا اللہ ہماری بچیوں کو نیک بنا دے یا اللہ ہمارے معاصرے کو پاکیزہ بنا دے یا اللہ تیرے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی دعائیں ماغی ہیں ہم بھی تُس سے خیر کا سوال کرتے ہیں خیر مقدر فرما دے تیرے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بند انبیاء نے صحابہ نے اولیاء عظام نے اللہ والوں نے جن شرور سے پناہ ماغی ہے یا اللہ ہم بھی پناہ ماغتے ہیں میں پناہ رصیب فرما دے یا اللہ حفی صاحب کو قبول فرما ان کے والدین کو قبول فرما یا اللہ کے تمام والیوں کو قبول فرما تمام مستورات کی مغفرت فرما ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تفیل ہم سب بنے گاروں کی دعاوں کو قبول فرما اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا سْتَعَادَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَتَجَاوَزَ عَنْ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انہا نسالک من خیر ما سالک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضینا باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزال اللہ عنہ محمد ماہو اغلہو صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین